اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا آداب ناظرین میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ سیون نیوز چینل پر ناظرین دیکھتے ہیں آپ کی تازہ اور اہم قبر خوش آمدیت محترم ناصرین آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے خوش نصیب سال دوہزار چوبیس کے منتقیب آزمین حج کے لیے آج بطاریخ پچیس فیبروری بروزی اتوار کو پہلا تربیتی کیمپ منعقید کیا گیا حج دوہزار چوبیس کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی کے منتقیب آزمین حج کے لیے پہلا تربیتی کیمپ آج بطاریخ پچیس فیبروری بروزی اتوار کو بڑے ہی شاندار پیمانے پر منعقید کیا گیا اس کا افتتہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کے بدست مبارک انجام دیا گیا اتوار کو صبح دس وجہ سے یہ پروگرام شروع ہوا جو کہ ہائی چیک گارڈن فنکشنال واقعے اول ملک پیٹ میں پہلا تربیتی کیمپ جو کہ مرد حضرات کے لیے منعقید کیا گیا جبکہ اسی سے متصل ای ون پیلس میں خواتین کے لیے یہ حج کا تربیتی کیمپ منعقید کیا گیا حکومت کے مشیر محمد علی شبیر بھی یہاں پر موجود تھے ان کے بدست مبارک اس کیمپ کا افتتہ انجام دیا گیا اس موقع پر کئی سارے علماء اور سکولرز کا خطاب بھی کیا گیا جس میں مناسی کے حج اور زیارت مدینہ منورہ کی تفصیلات بتائی گئی خواتین کے لیے ای ون فنکشن ہال میں بہترین پیمانے پر نظم رکھا گیا تھا چیف ایگزیکیٹیف آفیسر نے یہاں پر انتظامات کا جائزہ لیا اور تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے حجاج اکرام کو بہترین طریقے سے تفصیلات بتائی اس موقع پر مہمانے خصوصی کے طور پر ملک پیٹ احمل احمد بن عبداللہ بلالہ مولانا عابد بن خواسمی مولانا زکریہ صاحب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر مننان حاشمی صاحب اور دیگر کئی سارے مہمانے خصوصی یہاں پر تشریف فرماتے اس موقع پر مولانا مفتی تجمل حسین صاحب نے آنے والے حجاج اکرام کو بہترین طریقے سے مناسی کے حج سمجھائے اور انہیں احرام باننے کا طریقہ بھی سمجھاتے ہوئے تمام کو بڑی بارک بینی سے تفصیلات بتائی اس موقع پر ایون پیلس کے پروپرائٹر عبدالعزیز اور ہائی ٹیٹ گارڈن کے پروپرائٹر جناب ایم اے منیر اور ان کے افراد خاندان نے آنے والے اللہ کے مہمانوں کے لیے بہترین طریقے سے یہاں پر انتظامات کیے اور اس موقع پر تمام آنے والوں کے لیے بہترین طریقے سے تناول وطام کا بھی احتمام کیا گیا اس موقع پر ہائی ٹیٹ گارڈن کے پروپرائٹر ایم اے منیر کے والد محترم مرخوم ایم اے قدیر صاحب جو کہ اس ہائی ٹیٹ گارڈن کے فانڈر ہیں ان کے حق میں بھی خصوصی دعاوں کا احتمام کیا گیا اور اس موقع پر بڑے ہی کامیاب طریقے سے اس ہرش تربیتی کیم کا اختتام انجام دیا گیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات خسوہ سیون نیوز چینل کے ساتھ معنی پر بھی استحضار رکھیں کیا بول رہا ہوں میں لبہ ایک حاضر ہوں اے اللہ لبہ ایک حاضر ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا دعوت نامہ پہنچاؤں کہا ہے اللہ تیرے بندے تو دنیا بھر میں ہیں کہاں کس کے پاس پہنچاؤں فرمائے ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے آواز پہنچانا میرا کام یہ آواز کا جواب ہے میں سن لیا ہوں اللہ حاضر ہوں تیرے دربار لبہ ایک حاضر ہوں میں اللہم لبہ ایک اللہ حاضر ہوں ان الحمد و النعمت لکا والمت ساری تعریف اللہ کے لئے ساری نعمتیں بھی اللہ کے لئے یہ سبق ہے اپنی تعریف نہیں حاجی حج کرتے گلتے ہیں حاجی صاحب نہیں لکھے میرے رخے میں اللہ میں سمجھا رہے ہیں بندے تھیری تعریف نے تعریف کس کی ہونا ہے زندگی بھر ارے بولو اللہ کی تعریف پیسے خرج کر کے کبھی احسان نہیں چاہتا نہ میں فرائض بتاتا ہوں آئیے عمرے کے اندر دو فرض ہیں دو واجب ہیں دو سنت ہیں جملہ چھے کاموں کا نام عمرہ ہے دو فرض دو واجب دو سنت دو سنت مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں دو سنت عمرے میں مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں آئیے فرض کیا ہے عمرے کے اندر عمرے کے اندر فرض عمرے کی نیت کرنا فرض ہے اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی ضروری ہیں مرد کے لئے احرام شرط ہے اور اس کے ساتھ تلبیہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے احرام شرط ہے تلبیہ کا پڑھنا ضروری ہے یہ کیا ہے فرض کے درجے میں اچھی طرح یاد رکھنا نیت کرنا فرض ہے اے اللہ عمرے کی نیت کرتا ہوں آسان فرما قبول فرما نیت ہو گئی احرام بھی شرط ہے اور ساتھ میں تلبیہ پڑھنا بھی شرط ہے میرے ساتھ سارے حجار یاد رکھو حجاجے کرام منتخب ہی گلائے جاتے ہیں آپ سبج رہیں کہ حج کمیٹی منتخب کریئے صحیح نہیں یہ جاگئے تو اللہ منتخب کی آیا اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کر کے حج کمیٹی کی حوالے کر دیا تو آپ انشاءاللہ اللہ سے منتخب ہو کے آپ اتاعتے گھر گھر جائے تو انشاءاللہ آپ گارے سے پہلے گواہ کر لیجے اے اللہ مجھے راستے کا آمان عطا فرمان اے اللہ مجھے صحت عطا فرمان اور اے اللہ مجھے بہتری انساء کے اسے ساگر پڑھا ماشاءاللہ امسال دو ہزار چوبیس کا حاجیوں کا پہلا تربیتی کیم ہیٹیک گارڈن فنکشن حال میں ہوا جن کے مالک یم خدیر صاحب یم مونیر صاحب اللہ ان حضرات کو بہترین جزاد ہے کہ شاندار انتظامات ان حضرات کے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں ججے کرام پہنچے تربیتی حج کے منعقی دعا اس میں سیاسی رہنما میں آلی جناب شبیر علی صاحب مشیر آلہ تلنگانہ اور اسی طرح اس علاقے کے جملے آلی جناب بلالہ صاحب اور دیگر اور بھی جو ہے قائدین اور امایدین شہر اکھٹے ہوئے تھے آج ہم کے اچھی خاصی تعداد ماشاءاللہ صبح سے جمع ہو چکی تھی اور اس میں ابتدائی مرحلے میں ناک اور قراج کے ساتھ جو ہے مولانا عباس صاحب کی نظامت میں پورے سیاسی قائدین کی بھی پانچ پانچ سات سات دس دس منٹ کی گفتگو رہی ہے اور آخیر میں حجاج اکرام کو چونکہ یہ مختصر قراج اکرام تھا معلوماتی تدائی معلومات حجاج اکرام کو پہنچائے گئے ہیں تو یہ بہت بڑی خوش آئے خبر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت کی جو تعداد پورے ملک سے حاجیوں کی حرامین شریفین پہنچنے کی تمناوں میں تیاریوں میں لگی ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو حقیقی تیاری مسائل آداب سیکھ کر جانے کی توفیق عطا فرما کیونکہ حج کرنا آسان نہیں ہے حج کے مسائل ہیں حج کے مناسق ہیں اس کے آداب بھی ہیں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ودین پاک کے بھی آداب ہیں حجاج اکرام کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے کلاسس ہوں گے ان سارے کلاسس میں شریک ہو کر علماء کرام کے بیانات کو سن کر اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کا حج حج مقبول مبرور ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے ہر حاجی کے حج کو عمرے کو روز اقدس کے حاضری کو اپنے کرم سے خبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ دو ہزار چوبیس کا تلنگانے سے جو گیارہ ہزار آزمین حج جا رہے ہیں ان کا تربیتی کیمپ ریٹیننگ کیمپ پہلا کیمپ ملک پیٹ کے اس شادی خانے سے شروع ہوا ہے پلک بک چار ہزار آزمین حج یہاں اس کیمپ میں اٹینڈ کرے ہیں یہ کیمپ پہلا ہے اس کا عزلہ میں بھی ہوگا اور یہاں بھی ہوگا ان کو ٹرین دیا جائے گا کہ تم لوگ یہ ایک مہنہ جو حج کے سیزن میں کس طریقے سے رہنا ہے کیسے آپ کا حج کے مقمولیت کے لیے احرام کیسا بننا ہے احرام کے خمائد اس کے ساتھ ساتھ ارفات ارفات کے میدان کا دباکی خوبیلیت کا یہ تمام چیزیں ان کو پریننگ دی جائے گی اور کون سا سامنہ لگ جائیں گے زیادہ سامنہ لگ جانے گی ہیر وچیز دسیاوے وہاں پر وہ سب سوال جاوب ہوگا اور ان کو ٹریننگ دیا جائے گا اور حکومت ہر سال دو کرو دیتی تھی یہ دفعہ کانگریس کے سرکار ریون دریڈی سامنہ دو کو بجا تین کروڑ ربیا آزمین کو اچھے سچے انتظام کرنے کے لیے حج کمیٹی کو دیئے ہیں اور امید ہے کہ حاجیوں کو بہت زیادہ سوالتیں ہم دیں گے لیکن پھر بھی یہاں نہیں تو وہاں کئی نہ کئی کچھ حاجیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے ہم تکلیف نہ ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ حج الویدہ پہ ہماری پرغیمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ سے دعا کے اے اللہ حج میری امت پر آسان فرما ان سے ظاہر ہوگا کہ حج میں کتنا بھی ہم انتظام کریں کئی نہ کئی کتائی ہوتی ہے حاجی کو سبر کے ساتھ رہ کے اور اللہ کی عبادت کو زیادہ وقت ہو جارے اطلاع وزید تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خسوہ سیبن سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو آئیکن کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ